چھبیس محرم کو لکھے جانے والے تعویز کی ترتیب شرائط اور فوائد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ تعویز سورہ توبہ کی آخری دو آیات کا تعویز ہے جو چھبیس محرم کو لکھنا ہے لکھنے کا طریقہ ہم آپ کو بتائیں گے لکھنے کے بعد اس تعویز کو فولڈ کر کر اس پہ پلاسٹک چڑھا کر ٹیپ لگائیں جسے موم جامع کرنا کہتے ہیں پھر سفید نیلے سفید رنگ کا کپڑا یا نیلے رنگ کا کپڑا یا چمڑے میں سی لیں لکھ کر کسی پھلدار درک سے لٹکا دیں اگر پھلدار درک میسر نہ ہو تو جو بھی درکت ہو اس پہ لٹکا دیں درکت بھی میسر نہ ہو تو اونچی جگہ پہ لٹکا دیں تاکہ ہوا سے مستقل ہلتا رہے یہ تعویز چھبیس محرم کو لکھنا ہے بعد نماز فجر لکھنا ہے کم سے کم سات دن میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جب میرا رب چاہے اللہ تعالیٰ کسی کو جلد یا کسی کو دیر لیکن نواستہ ضرور ہے اس آیات کی کچھ فوائد ہیں جو حکیم تاریخ نے بیان کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ان آیات میں عمر دراز ہے عمر دراز کا راز ہے اس آیات میں رزق کی فرصت ہے ان آیات میں دولت کے خزانے ہیں ان آیات میں کائنات ہے خیرے ہیں حاجت کے لیے اکثیر ہیں ناممکن مسائل کا حل ہیں یہ آیات انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں قرب محمد کا ذریعہ ہے اور اس میں تسخیر خلق موجود ہے یہ اس تعویز کا نقش ہے جو تذبیقانہ لہور میں نو محرم کو تقسیم ہوا اس نقش کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے لنک آپ کو کومنٹ باکس میں دے دیا جائے گا تاکہ آپ پرنٹ آؤٹ کے لیے اس کو حاصل کر سکیں یہ نقش آپ کو فیس بک سے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا یوٹیوب پہ اس کا صحیح پرنٹ آؤٹ نہیں آئے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس نقش کو لے کر اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوالیں آپ چاہیں ایک پرنٹ آؤٹ نکلوائیں چاہیں دول نکلوائیں ایک تعویز میں کم سے کم ایک اور زیادہ سے زیادہ دو حاجت لکھیں اب آپ نے اس تعویز پر اس طرح جدہ جدہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات لکھنی ہیں پھر اس کے بعد ان آخری دو آیات کو مکمل لکھنا ہے جیسا کہ اس تصویر میں اس امیج میں آپ کو دکھ رہا ہے اور آخر میں آپ نے اپنی یہاں حاجت لکھنی ہے یہ تعویز مکمل ہوا پھر آپ نے اسے لپیٹ کر اس پہ پلاسٹک چڑھا کر پھر اس پہ ٹیپ چڑھا کر موم جامہ کر لینا ہے اوپر سے چاہیں تو نیلا سفید کپڑا چڑھا لیں چاہیں تو چمڑے میں سلوالیں اب آپ نے مزید کیا کرنا ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں اب آپ نے اپنی جذبی حاجت اور مقصد کے لیے یہ تعویز لکھا ہے اس تعویز کو تو آپ لٹکا دیں گے اب آپ نے صرف ناپاکی کی حالت میں یہ آیات نہیں پڑھنی باقی پورا دن کھلا ان آیات کا ورد کریں آیات کے ترجمے کو گرفت میں رکھیں اس کا ترجمہ بڑا زبردست ہے جب آپ اس ترجمے کو گرفت میں رکھیں گی اور پڑھتے وقت اس ترجمے پر دھیان ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ آیت آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں کتنی تیزی سے اثر دکھاتی ہیں آپ نے دن رات سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھنی ہیں میں مقتصرا اس کے ہی پہلی آیت کا ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ ہم پر بھیجے گئے ہمی میں سے ایک نبی جو کمال شفیق مہربان ہے اور ہمارا پریشانی میں رہنا ان کو گراں گزرتا ہے اب جو بات ہمارے نبی کو گراں گزرے گی یعنی کہ ہمارا پریشان رہنا تو وہ ہمارے اللہ کو بھی پسند نہ آئے گی کہ ان کے نبی کو گراں گزرے تو اس طریقے سے ہمارے مسئلے اللہ جلدی حل کر دے گا تو اس آیت کا چلتے پھرتے ورد کریں اور پھر اس کے کمالات دیکھیں جزاک اللہ خیر